سو ہائے پھرینٹس میں ہم گگن ویبسلوں میں سب کا ایک بار فیصے صورت کرتا ہوں سو دوستو یہ ہے ورڈ پیس فارم سیریز کا ویڈیو نمبر ٹو سو اس ویڈیو میں ہم گریپٹی فارم کے بارے میں ڈیٹیل میں بات کریں گے سو لاسٹ ٹائم میں نے کنٹیٹ فارم سیون کے اوپر فول ڈیٹیل میں ویڈیو بنایا تھا جس ویڈیو کو آپ نے بہت سارا سپورٹ اور پیار دی ہے جس کے لیے میں پدھنے بات کرتا ہوں سو اس ویڈیو میں ہم گریپٹی فارم کے بارے میں بات کریں گے اور فول ڈیٹیل میں ہم اس کے بارے میں جانیں گے سو جن لوگوں کو ابھی تک کنٹیٹ فارم سیون کا وہ ویڈیو نہیں دیکھا ہے اگر آپ کو بیسک سے لے کے اڈوانس جان کری چاہیے کنٹیٹ فارم سیون کے اوپر میں تو پہلے وہ ویڈیو جدور دیکھ لیجے سو اس ویڈیو میں ہم گریپٹی فارم کے بارے میں دیٹیل میں بات کریں گے اس کے بارے جان کریں لیں گے جن لوگوں کو گریفٹی فرم کے بارے میں نہیں پتا ہے میں آپ کو بتا جاتا ہوں کہ گریفٹی فرم ایک بہت ہی اڈوانس لیول کا فرم کریٹ کرنے کے لئے ورپیس کا پیڑ پلگین ہے کیونکہ اس میں ہم ہر طرح کے بیسک سے لے کے اڈوانس اور لیول تک کے فرم کریٹ کر سکتے ہیں اس لئے یہ ورپیس کا پیڑ پلگین ہے اس کے use سے آپ لگ لگ طرح کے فرم کریٹ کر سکتے ہیں چاہے ملٹی سٹیپ فرم بنانا ہو چاہے آپ کو پیمٹ گیٹوے کا انٹیگریشن کرنا ہو چاہے آپ کو لگ لگ طرح کے کسی کا بھی فرم کریٹ کرنا ہو آپ اس میں بنانے میں یہ گریفٹی فرم سکشم ہے جس کا آپ use کر کے لگ لگ طرح کے فرم کریٹ کر سکتے ہیں کڈیشن لوگکس کا use کر سکتے ہیں دوستو گریفٹی فرم کیونکہ پیٹ پلگین ہے اس سیریز میں میں آپ کو یہ پلگین پروائیٹ کر دوں گا تاں جو آپ میری اس سیریز کو join کر سکے سیکھ سکیں سو نیچے میں نے description میں link دے رکھا ہے سو اگر آپ گریفٹی فرم کے بارے میں سیکھنا چاہتے ہیں detail میں سیکھنا چاہتے ہیں تو اس لئے میں نے یہ پلگین آپ کو فری میں پروائیٹ کی ہے تو آپ میری نیچے ویب شیٹ کا link دیکھ سکتے ہو description میں آپ وہاں سے جا کے اس plugin کو لے سکتے ہو free میں اور اس سیریز کے ساتھ جوٹے سکتے ہو اور سیکھ سکتے ہو سو دوستو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ گریفٹی فرم بہت ہی advanced level کا plugin ہے تو اس کو ایک ویڈیو میں detail میں آپ کو بتانا اور سمجھانا بہت ہی میرے لئے مشکل ہے سو میں کوشش کروں گا اس کی لگ لگ parts میں لے کے آؤں جس سے میرا بھی سمجھان جو میں آپ کو سمجھاؤں گا وہ بھی آپ کو بھی اچھے سے سمجھا جائے اور آپ get کر پاؤ اور سیکھ پاؤ اس چیز کو سو اس سیریز میں گریفٹی فرم کی سیریز میں ہم ایک ایک part کے اوپر میں ویڈیو لے کے آؤں گا اور اس کے ہر ایک part کے اوپر میں detail میں بات کروں گا سو اس ویڈیو میں ہم کیا سیکھنے والے ہیں اس کے میں آپ کو بتا دیتا ہوں سو دوستو اس ویڈیو میں ہم گریفٹی فرم کی basic فرم کے بارے میں جان کر لیں گے کہ گریفٹی فرم کو ہم کیسے install کر سکتے ہیں اس سے ہم کیسے basic فرم بنا سکتے ہیں اور اس کی جو چیزیں advanced level کی جو چیزیں ہوتے ہیں اس کو ہم کیسے get کر سکتے ہیں سو for example ہمارے پاس بہت ساری کسی فرم ہوتے ہیں جس میں ہمیں ایک ہی row کے اندر ایسے تین کولم بنانے ہوتے ہیں اور کسی ہمیں دو کولم بنانے ہوتے ہیں ہمیں address field چاہیے ہوتی ہوگی اور اس کے علاوہ ہم کیسے multiple file option یہاں سے لے سکتے ہیں list کا ہم کیسے use کر سکتے ہیں فرم کے اندر اس کو append کیسے کر سکتے ہیں اس کو duplicate کیسے کر سکتے ہیں یہ terms و condition کو agreement ہم کیسے فرم کے اندر بنا سکتے ہیں یہ سب ہی چیزیں گریفٹی فرم کے اندر آتی ہیں اور اس کو ہم کیسے بنا سکتے ہیں ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے سو میں آپ کو یہ list دکھا دیتا ہوں جو ہم اس ویڈیو میں cover کرنے والے ہیں ہم اس ویڈیو میں گریفٹی فرم کی classes کے بارے میں جانیں گے admin notification کو set کریں گے confirmation thank you message کو کیسے set کیا جاتا وہ دیکھیں گے ہم اس میں label کا use کریں گے جیسے کہ میں نے اس form میں use کیا ہے ہم place holder کا use کر کے دیکھیں گے جیسے میں نے اس form میں کر رکھا ہے dummy form میں اور اس کے علاوہ کی گریفٹی فرم ایک advanced level کا فرم ہے سو اس میں bite fold آپ ejects کا use کر سکتے ہو وہ ejects کو کیسے enable کرنا ہے اور اس کا uses کیسے ہوتا ہے اور کیسے وہ ejects work کرتی اس form کے اندر ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے سو یہ تو اس ویڈیو کی introduction تھی تو چلیے زیادہ وقت لان لیتے ہو میں ویڈیو کو start کرتا ہوں اور اس سے پہلے میں میشا کی طرح کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ میری چینل کے ساتھ فرس ٹائم جوڑتے ہو ویڈیو کو فرس ٹائم دیکھ رہے ہو تو چینل کو جرور سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ میں ایسی ہی useful ویڈیو لاتا رہتا ہوں اور اگر آپ سبسکرائب کر گئے تو بیل ایکن کو جرور پیس کر لینا کیونکہ ایسی جو بھی useful ویڈیو ہوگی تا جو آپ notification اگر بیل ایکن کو دباؤ گے تب ہی آپ کے تک پہنچ پائے گی تو چلیے زیادہ وقت نہ لیتے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سو دوستو میں اپنے ورڈپس کے ڈیشپون میں آ چکا ہوں سو ہوفولی آپ نے میری ویب سیٹ میں جا کے یہ پلگ ان کو ڈاؤنلوڈ کر لیا ہوگا سو اگر آپ نے اس کو پلگ ان کو ڈاؤنلوڈ کر لیا ہے تو آپ کو یہاں سے پلگ ان شیکشن میں آ کے اس کو ایڈ نیو بھی کرنا ہے اور اپلاؤڈ کر کے اس کو انسٹول اور ایکٹیویٹ کر لینا سو ہوفولی آپ کو پتا ہے کہ پلگ ان ورڈپس کے اندر کیسے انسٹول اور ایکٹیویٹ کیے جاتے ہیں سو جب آپ اس کو ایک واری ایکٹیویٹ کر لوگے تو آپ کے سامنے یہاں سے لیفٹ سائد پہ فارم کی ایک نیو ٹیب آ جائے گی تو آپ کو یہاں سے نیو فارم پہ کلک کرنا ہے اس فارم کو کریٹ کرنے کے لیے تو یہاں سے جب آپ کلک کروگے تو آپ کو یہاں سے اپنے فارم کا ٹائٹل دینا ہے جو بھی آپ فارم کا ٹائٹل دو گے وہ ہر ایک جگہ مینشن ہو جائے گا آپ کے ٹائٹل کے ساتھ سو جو بھی آپ ٹائٹل دو آپ اس کے ریلیٹر ٹائٹل دو جو آپ دینا چاہتے ہو فارم کو سو فور کزمپل یہاں سے ہم دے دیتے ہیں مائی گریفٹی بار سو ہم یہاں سے جیو اس کو کپٹل کر دیتے ہیں کیونکہ جو لیبل جو ٹائٹل ہوتا ہے فارم کا وہ کافی جروری ہوتا ہے سو اس کو میں کریٹ فارم پر کلک کروں گا سو جب آپ کریٹ فارم پر کلک کرو گے سو آپ کے سامنے کچھ ایسا انٹرفیس آجے گا سو یہ کافی ایزی ہے کیونکہ یہ پیٹ پلگین ہے اڈوانس پلگین ہے فاسٹ پلگین ہے تو اس کو یوز کرنا اور اس کے رسورسز کو یوز کرنا اس کی فیلڈ کو بنانا کافی ایزی ہے ڈرائگ انڈ روپ سسٹم آپ کو ملے گا اس کے اندار تو میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا یوز کیسے کرنا ہے سو جب آپ اس کے رائٹ اینڈ سائٹ پر دیکھو گے آپ کو پیانو دیکھے گا جس کے اندار سٹینڈر فیلڈ ہے اڈوانس فیلڈ آپ کو ملے گی اس کے لئے اگر آپ نیچے سیکشن دیکھو گے تو یہاں سے پوشٹ فیلڈ ہے پرائزنگ فیلڈ ہے سو اس کا سب کا کیا کیا یوز ہوتا اور کیسے یوز ہوتا میں آپ کو ون وی ون بتاؤں گا تو چلیے ہم اس ویڈیو کے اندر اس دمی فارم کو بنانے کی کوشش کریں اور اس کو ہی فولو کریں گے جس کے آپ کو جو پتہ لگ جائے گا اس بیسی فارم کو اور سٹائلنگ اور اس کو کیسے بنایا جاتا ہے اس کی سٹائلنگ کیسے کی جاتی ہے سو چلیے سب سے پہلے ہمیں یہ تین رو میں ایسی فرسٹ نیم میڈل نیم اور لاسٹ نیم بنانا ہے تو اس کو ہم کیسے بنا سکتے ہیں سو سب سے پہلے ہم بات کریں گے گریفٹی فارم کی کلاسز کے بارے میں سو جب بھی آپ کو گریفٹی فارم کے اندر کچھ ایسے کولم چاہیے ہوگے تو یہ گریفٹی فارم کی کلاسز کے ساتھ بنتے ہیں تو وہ کیسے ہو سکتا ہے میں کو دکھاتا ہوں سب سے پہلے ہم یہاں سے ایک فیڈ لے لیں گے سنگل لائن ٹیکس کی سنگل لائن ٹیکس میں آپ ہمیشہ ویسے تو نیم دے سکتے ہو تو ادروائز آپ کچھ ہو دوسری فیل بھی بنا سکتے ہو تو چلیے یہاں سے سب سے پہلے ہمیں فرسٹ نیم چاہیے تو یہاں سے میں لکھ لے تو ہاں وہ فرسٹ نیم سو اگر آپ دیکھو گے جو میں نے یہ use کیا تو سب سے پہلے ہم نے placeholder کا use کیا تو اس کو placeholder بھی کرنا کافی easy ہے آپ کو اس کو copy کر لینا ہے اور یہاں سے اس کو میں paste کر دوں گا تو یہ placeholder اس میں جو value ہے وہ آ چکی ہے اور اس کو ہمیں کیا کرنا ہے اس کی جو فیلڈ size ہے آپ کو یہاں سے لگ لگ ملتے ہیں آپ کو small لگنا ہے اگر آپ small پہ یہاں سے کلک کرو گا تو آپ دیکھو گے آپ کا اس کو preview کی ساتھ میں دے سکتا ہو کہ یہ small ہو گیا کیونکہ یہ advance level کا form ہے تو یہ کافی آپ کے لیے easy کر دیتا ہے چیزوں کو اگر میں medium کرتا ہوں اور اس کے بعد اگر میں large کرتا ہوں تو اس نے جو فیلڈ ہے اس کو large کر دیا ہے تو اگر آپ دیکھو گے جو میں نے dummy form میں use کیا ہے تو میں نے صرف یہاں سے placeholder کا use کیا ہے مجھے label نہیں چاہیے تو label کو آپ کو کیسے height کرنا ہے تو یہی پہ نیچے آپ کو field دے رکھی ہے field label visibility تو آپ کو یہاں سے کلک کر رہا ہے اس کو hidden کر دینا ہے تو اس میں آپ کو کوئی زیادہ extra coding کرنے کی ضرورت نہیں ہے کسی بھی چیز کو hide اور visible کرنے کے لیے تو اس لیے چلو اس کو hidden کر دیں گے تو آپ کو اس کے جو label ہے وہ hidden ہو جائے گا تو چلویے اب بات کرتے ہیں اس کو ایک ہی row کے اندر ایک column کیسے بنا سکتے ہیں تو اس کے لیے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم graphite form کی classes کا use کریں گے تو اس کے لیے آپ کو search کرنا ہوگا graphite form classes تو اگر یہاں سے graphite form کی classes کا search کرو گے آپ کے سامنے یہاں سے first link آجے گا آپ کو اس کو click کرنا ہے تو ویسے کہ وہ مجھے کچھ classes یاد ہی ہیں لیکن میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ آپ کس کی documentation پہ جا کے سب ہی classes آپ کو کیسے دیکھنے ہیں کیونکہ ہم نے یہاں سے تین میں نے یہاں سے بنا رکھے ہیں کولو تو تین کولو بنانے کے لیے جو graphite form کی class use ہوتی ہے وہ graphite form left turned ہوتی ہے اس کے لیوہ اس کی middle ہوتی ہے اور right ہوتی ہے تو اس کو ہم کیسے بنا سکتے ہیں چلیے اس کو ایک class کو ہم پہلے copy کر لیتے ہیں تو اگر میں نیچے تھوڑا سا scroll کروں گا تو آپ کو یہ تین کولو بنانے کے لیے انہوں نے بتا رکھا ہے آپ کو سب سے پہلی class left turned کا use کرنا ہوگا تو یہ classes کا use کرنا ہے آپ کو یہاں سے class کا ایک tab ملے گا وہاں پہ اس کو paste کر دینا ہے تو اس کو ہی میں close کروں گا اس کو ہی میں duplicate کر دوں گا جو اس کا next feature میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کسی بھی آسانی سے کسی بھی field section کو duplicate کر سکتے ہو تو اس کو ہی میں دوارہ open کروں گا اس کا جو naming ہے ہمیں جو second چاہیے وہ middle name چاہیے تو اس کو جو میں first ہے اس کو middle name کر دیتے ہیں اور اس کی جو second class ہے ہم یہاں سے copy کر لیتے ہیں تو یہاں سے میں جو graphite form middle تھالد ہے اس کو copy کروں گا اور یہاں سے اس کو ہم replace کر دیں گے اور ایسی ہم کیا کریں گے جو last one ہمارا بنانے ہی ہے field کو اس کو ہمیں ایسی بنانا ہے تو میں پھر سے ایک بار اس کو copy کروں گا اس کو open کریں گے اور جو اس کا name ہے ہمیں رکھنا ہے last اس کے جو spelling ہم last name کر دیتے ہیں اور یہاں سے جو maximum character ہے آپ وہ بھی دے سکتے ہو اور اس کا بھی use کر سکتے ہو کتنے maximum character اس field کے اندر آنے چاہیے آپ اس سے advance form کے ساتھ اس چیزوں کو control کر سکتے ہو تو چلیے جو last class ہے اس کو بھی ہم یہاں جلدی سے copy کر لیتے ہیں میں دوارہ اس پہ جاؤں گا اس class کو میں copy کروں گا اور یہاں سے ہم اس کو replace کر دیں گے اس class کے ساتھ اور ایک بار میں یہاں سے کیا کروں گا اس کو میں update کر دوں گا اور update کرنے کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گا کہ ہمارا جو form ہے وہ دیکھنے میں کیسا لگ رہا ہے تو یہاں سے میں ایک بار اس کو preview کرتا ہوں new tab کے اندر تو آپ دیکھو گے جو ہمارا form کی field ہے اگر آپ اس form کو CSS کے ساتھ یا کسی basic form کے ساتھ کرتے ہیں آپ کو ایسی option نہیں ملتی صرف ہم نے classes کا use کیا اور جو ہمارے سامنے یہ form کی fields ہیں وہ کیافی اچھے طریقے سے ایک ہی row کے اندر مطلب تین column اگر آپ کو بنانے ایسے تو وہ جلدی سے بن گئے ہیں تو چلیے ہم جلدی سے میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کو میں close کر دیتا ہوں فلال کے لیے تو اس کا بھی ہمیں place order میں name change کرنا ہوگا تو میں جلدی سے اس کا جو naming ہے وہاں سے میں لکھ دیتا ہوں last name so next ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں کیا بنانا ہے تو ہمیں یہ دو column کیسے بنانے email اور phone کی field چاہیے تو اس کے لیے ہمیں یہاں سے email لینا ہوگا تو email آپ دیکھ سکتے ہو کہ ہمیں advance field کے اندر ملے گا تو آپ دیکھو گے تو اس کو میں یہاں سے drag کروں گا ایسی میں جو phone کی field ہے اس کو بھی میں drag کر لوں گا تو اس کو ہم یہاں سے اس کو بند کر دیتے ہیں تو دوستو اگر آپ email اگر اس کا دیکھو گے اس کو میں کوئی open کر لیتا ہوں so جو email کا جو آپ کو tab ملتا ہے اس کے اندر آپ کو option ملے گی unable email confirmation اس کا مطلب کیا ہے اگر آپ یہاں سے email یہاں سے fill کرتے ہو اور دوسرا آپ کو tab یہاں سے مل جائے گا اگر اس کو میں کرتا ہوں تو user کو یہ دو tabs مل جائے گی وہ پہلے ایک email برے گا اور دوسرے بعد confirmation email برے گا so اگر آپ کو کسی form کے اندر ایسی requirement ہے کہ confirmation email بھی آپ کو چاہیے یہ tab چاہیے تو آپ اس کو enable کر سکتے ہو otherwise اس کو disable کر سکتے ہو تو اس کو میں یہاں سے required کر دوں گا توہاں جو میں آپ کو آگے بتاؤں گا کہ required field کیسے ور کرتی ہے required آپ یہاں سے جب کر دوں گے تو یہ user کو یہ fill برنی ہی پڑے گی تو آپ دے سکتے ہو کہ star بھی یہاں سے آگیا ہے تو یہاں سے مگر آپ کو دکھاؤں گا تو email کا بھی میں نے یہاں سے placeholder use کیا تو آپ کچھ نہیں کرنا آپ کو same procedure یہاں سے use کرنا اس کو ہم copy کریں گے placeholder tab میں ڈالیں گے اور اس کو hidden کر دیں گے میں تھوڑا ہے زلدی اس بار اس لئے کر رہا ہوں توہاں جو ہماری جو ویڈیو جاتا لینٹی نہ ہو اور آپ کو tj بھی سمجھاتے رہے اس آسات میں تو اس کو بھی ہم کیا کریں گے ہمیں ابھی دو کولم چاہیے تو دو کولم کے لئے آپ کو یہاں سے class دیکھنی ہوگی تو دو کولم کے لئے یہ class ہے وہ graftiform left half ہے اس کو آپ کو copy کرنا اور copy کرنے کے بعد اس کے اندر ہم یہ ڈال دیں گے اور اسی طرح سے میں phone والی جو ہماری tab ہے اس کو open کروں گا یہاں سے بھی ہم phone ہمیں یہاں سے type کریں گے اس کو ہم hidden کر دیں گے اس کو بھی ہم large کر دیں گے large میں اس لئے کر رہا ہوں کیونکہ جو form کا size ہوتا ہے اس طرح سے یہ ہر ایک کی field equaler ہے تو ہمیں سبھی field کو جتنی بھی text field ہے یا phone field ہے اس کو ہم large ہی رکھیں گے تاں جو ہمارا جو form کا size ہوگا وہ equalی دے گا تو اسی طرح سے میں اس کو یہاں سے class کو paste کروں گا لیکن اس بار ہمیں یہاں سے write کرنا ہوگا کیونکہ یہ right side پہ field جائے گی جب یہ half ہو جائے گی اس کو میں جلدی سے close کروں گا ایک بڑی میں update کر کے آپ کو اس کو preview دکھا دوں گا کی یہ form اگر آپ دیکھو گے اگر آپ classes کا use جیسے میں نے بتایا ہے آپ کتنی آسانی سے جلدی سے جلدی ایسی چیزیں بنا سکتے ہو تو آپ دیکھو کہ یہ مارا working کر لی ہیں classes تو یہ preview اس لئے ہوتا ہے اگر آپ کو کچھ doubt ہوتا ہے کہ یہ آپ کی classes لگی ہے یا نہیں لگی آپ preview کر کے دیکھ سکتے ہو اسے city ہے اور اس کے علاوہ اس کی country آ رہی ہے zip code آ رہا ہے لیکن اگر آپ کو میں بتاؤں ہوں کہ اگر آپ graffiti form کا use کر گیا تو یہ ایک address کی field جو multiple آپ کو دیکھ رہی ہے آپ ایک ہی second کے اندر بنا سکتے ہو تو میں آپ کو دکھاتا ہوں تو آپ کو یہاں سے advance field پر click کرنا ہے تو اگر آپ یہاں سے دیکھو گے آپ کو address نام کی field دیکھے گی آپ کو اس کو drag کر لینا ہے تو یہاں سے ہم drag کر لیتے ہیں تو جب اب اس کو drag کرو گے تو آپ کو اس کو open کر لینا ہے تو open کرتے ہیں ساری آپ یہاں سے چیزوں کو control کر سکتے ہو جتنے بھی address field آپ کو بہت باری form میں ایسی بنانے کی ضرورت پڑتی ہے یہ bunny بنائی آپ کو graffiti form کے اندر ملے گی اگر آپ کو ان میں سے کچھ بھی چیز کو disable کرنا ہے for example مجھے address pool نہیں چاہیے تو اس کو میں یہاں سے disable کر سکتا ہوں اس کے علاوہ اگر اس کو آپ کو activate کرنا ہے تو دوبارہ آپ اس کو activate بھی کر سکتے ہو جو address type ہے یہاں سے option دے رکھی ہے کہ آپ کو کونسا دینا ہے international دینا ہے united state کے دینا ہے Canadian دینا یہ آپ کے اوپر depend کرتا ہے آپ کس طرح سے آپ کی website کی requirement form کے حساب سے آپ اس طرح سے اس کو control کر سکتے ہو default country کونسی رکھنی ہے یہاں سے آپ دے سکتے ہو کہ country کا option آرہا ہے اگر آپ انڈیا میں ہو تو آپ انڈیا چوز کیجئے اگر آپ کسی بھی country سے relate کرتے ہو تو آپ waterfall country بھی یہاں سے رکھ سکتے ہو اس کو بھی ہم required کر دیتے ہیں تو اگر required کرنا چاہتے ہو required کر سکتے ہو otherwise اس کو ایسے بھی short سکتے ہو کیونکہ یہ bite faulty آپ دیکھو گے جو address form کی field ہے وہ اپنے آپ ہی stable آرہی ہے کچھ columns میں آرہی ہے کچھ full width میں آرہی ہے تو آپ کو کچھ نہیں کرنا تو ہم اس کو یہاں سے close کر سکتے ہیں تو چلیے جو nest میں ہمارا ہمیں جو field چاہیے وہ ہے add your website اور اس بار میں نے اس میں label کا use کیا تو چلیے میں label کا بھی آپ کو کیسے use کرنا اور اس کے علاوہ place order اور label کا دونوں کا میں نے use کیا تو چلیے دیکھ لیتے ہیں اس کا ہم کیسے use کر سکتے ہیں تو آپ کو right side پر ایک website کا field ملے گا آپ کو اس کو drag کرنا تو یہاں سے اس کو میں drag کر لوں گا تو اس کو لکھا ہے تو ہم یہاں سے بھی یہی text دے رہتے ہیں user friendly کے لیے جو بھی user پڑے گا اس کو تو اس کو fill کرنے میں آسانی ہوگی تو appearance میں آپ کو کچھ نہیں کرنا اس باری بھی تو آپ دیکھو گے اس کا place order ہے بلکل set ہے ہمیں لیکن اس کی جو field ہے large کرنی ہے میں نے جیسے بتایا کہ جب بھی form تو اگر کیونکہ ہمیں باقی topic بھی cover کرنا اس ویڈیو میں تو اس کے بعد ہمیں field چاہیے ہمیں یہاں سے file کی field چاہیے upload file کی جو آپ کو website کے نیچے مل جائے آپ اس کو drag کر لینا تو یہاں سے file میں لکھا رہنا دیتا ہوں لیکن یہ field ہے اس کے bar میں بتا سکتے ہو اگر سب ہی کرنی تو یہاں سے ایمٹی شو سکتے ہو تو اس کے لایو اگر آپ کو extension کو کنٹرول کرنا ہے آپ کومہ ڈال کے اس کو extension کو یہاں سے detail دے سکتے ہو آپ ایک file ڈالنی یا multiple file اس میں ڈالنی ہے آپ اس button کے ساتھ اس اس کو enable کیجئے otherwise اس کو disable بھی کر سکتے ہو تو میں اس کو disable کر دیتا ہوں اور اس کے لایو اگر آپ multiple file کا option کرتے ہو تو اس کے لایو آپ کو advance پہ پہ پوچھتا ہے کتنی multiple file آپ کو upload کروانی ہے دو کرنی ہے یا دو سے زیادہ کرنی ہے وہ بھی number کنٹرول کر سکتے ہو maximum file size کتنا آپ ڈالنی چاہتے ہو وہ بھی آپ یہاں سے کنٹرول کر سکتے ہو تو مطلب ایک field کے اندر آپ کو advance level کی چیزیں ملتی جائیں گی ریفٹی فرم کے اندر یہ آپ کی requirement کے اوپ depend کرتا آپ کیسے اس کو بناتے تو اس کو فلال میں disable کر دوں گا چلیے nest میں یہاں سے دیکھ لیتا ہوں اس کے بعد میں نے یہاں سے list کیا بہت آسان ہے باقی forms کے اندر آپ کو یہ facility نہیں ملتی ہے آپ ایسے ہی plus کا نشان جو بھی آپ duplicate کرنا چاہتے ہو آپ لے سکتے ہو کیونکہ بہت سارے forms میں ہمارے لیے user friendly بنانے کے لیے ایسی requirement ہوتی ہے لیکن گریپٹی فرم ہمیں پروائیٹ کرتا ہے تو چلیے وہ کیسے کر سکتے ہو لسٹ کا آپ کو اپنی اپنی پتا لگا کے لیے آپ یہاں سے پڑ سکتے ہو یہاں سے دیکھو گے دمی فرم کے اندر میں نے یہاں سے پانچ کولم کا یوز کیا تو کولم کو یہاں سے unnable کرنے کے لیے لیے آپ کو unnable کرنا ہے جب آپ اس کو unnable کرو گے تو آپ کے سامنے 3 کولم آئیں گے اگر جتنے بھی آپ ایک فیل کے اندر کولم بنانا چاہتے ہو جیسے میں نے پانچ کا یوز کیا آپ پانچ کر سکتے ہو سکس بھی کر سکتے سیون بھی کر سکتے یہ زیادہ کچھ نہیں کر اس کو close کر اس کے بعد ہمارا یہاں پہ کچھ ٹیکس آ رہا ہے میں اس لئے فارم کے اندر یوز کیا تو کئی مار کیا ہوتا ہے کئی فارم کے اندر ہمیں کچھ ٹیکس user کو صرف read کرنے کے لئے دینا ہوتا کئی فارم ہمیں allow نہیں کرتے لیکن ہمیں یہ allow کرتا ہے کہ اس ٹیکس کا بھی یوز کر سکتے ہیں تو اس کے لال اس میں دیکھیں گے اگر آپ کو صرف ٹیکس شو کرنا ہے جیسے میں نے دمی کے لئے یوز کیا تو یہ سے میں کوپی کروں گا اور اس کو پیسٹ کر دوں گا کیونکہ ہمیں یہ سے کوئی ٹائٹل نہیں دینا تو اگر آپ ٹائٹل بھی دینا جاتے ہو فور اگز سکتے ہو پلیس ریڈ دیس کیئر فولی سو میں نے یہاں سے ایک بیسک ٹائٹل دیا کوئی ٹائٹل دے سکتے اپنی ریکوائرمنٹ کے سافتے اور نیچے جو انفرمیشن دینا چاہتے چلیے میں آپ بتاتا ہوں اس کے لئے کونسی فیل یوز کرنی ہے تو یہاں سے میں اڈواس پہ جاؤں گا یہاں سے کونس کونس کی اپنی آپ کو دیکھے گی آپ اس کو ڈریک کرنا تو یہاں سے اس کو ڈریک کروں گا اس کو اپن کرنا ہے تو آپ کو یہاں سے ریکوائیڈ کر دینا کیونکہ یہ last میں آپ دیکھو گے terms and condition کا option ہوتا ہے تو اس کو ٹک کروانا ہی ہوتا ہے تو یہاں سے اس کا option دے سکتے ہیں اس کا title ہے میں وہ change کر دوں گا اس کے لابعے کی description دینا چاہتے description دے سکتے ہو appearance میں کلک کرو گے تو آپ کو وہ option دیکھیں گی آپ دے سکتے ہو اگر اس کا جو آپ کو error message یا validation message change کرنا ہے تو اس کے لئے یہ field ہوتی ہے اس کے ساتھ پیٹ plug-in تو اس کے feature اتنے اچھے ہوتے ہیں آپ کو ہر ایک field کے ساتھ tool tip ملے گی اگر آپ کوش نمار کے اوپر اپنا hover کرو تو tool tip میں آپ کو even یہاں تک overview دیا جاتا ہے کون سے field کس لئے کس لئے use ہوتی ہے تو اب اس سے بھی اس کی guidance لے سکتے ہو چلیئے اس form close کریں اس کو update کر دیں گے جو دوست form کو بناتے سمجھ ہی بٹن دیکھے گا آپ کو یہاں سے confirmation دیکھے گی آپ confirmation پہ کلک کر دینا تو جب آپ confirmation پہ کلک کر ہوگے تو آپ thank you message ہوتا ہے for example user form fill کرتا ہے اور fill کرنے کے بعد جو اس کو message دکھائی دے گا آپ message کو modify کر سکتے ہو اپنا message ڈال سکتے ہو یا کچھ بھی page پہ read rate کر سکتے ہو یا اس کو for example معلوم یہاں copy کر لیتا ہوں اگر آپ کو یہاں سے page پہ پچھانا ہے اگر آپ کو thank you page بنا رکھا ہے اس کو style کر رکھا اچھے س user کو thank you ہو بات کرتے admin notification جو کافی ضروری ہوتا کسی form کے اندر mail setup کیسا ہو چاہیے تو اس کے لیے آپ کو یہاں سے notification پہ click کرنا ہے notification پہ click کرنے کے بعد آپ سے admin notification by default ملے گا اگر تو آپ اس کو edit کرنا چاہتے موڈی کرنا چاہتے ہو تو کر سکتے ہو اگر آپ اپنا new add کرنا چاہتے ہو تو add بھی کر سکتے ہو تو چلیے میں آپ کو modify کر دکھاؤں گا اس کا کیسے use کر سکتے وہ دیکھیں گے so admin notification دوستو بہت ہی جیروری پارٹ ہوتا ہے کسی بھی form کا جیسے میں نے بتایا تو اس کو جو بھی modify کر ہو گے اگر clients کے لئے set کر رہے ہو تو وہ ساری چیزیں یہاں سے set ہوگی چلیے میں 1 1 1 1 آپ کو بتاتا ہوں field کیسے کام کرتی ہیں جب آپ دیکھو گے یہاں send to enter email ہے یہاں select field کر ہوگے تو user email email پہ پچھا سکتے ہو اگر enter email کرو گے تو bite fold یہاں سے admin email ہوتی ہے admin email کا یہاں جو بھی website کے اندر email use کر رہے ہو اگر آپ کو نہیں پتا تو جو بھی آپ یہاں سے label دو گے وہ gmail کے اندر use ہوگا from name جیسے ہمارے form کا name ہے ہم وہ یہاں سے ڈال دیتے ہیں یہاں سے ہم نے بنا رکھا ہے my gravity form تو ہم یہاں سے وہ ڈال دیتے ہیں اور جو from email میں آرہا دوستو ہم یہاں سے admin email ہی رہنے دینا تو ہم یہاں سے کچھ نہیں کریں گے اس کے بعد آپ کو اپشن دکھائی دے گی reply to پہ reply to کی option کیا ہوتی ہے اگر آپ کسی بھی gmail کے اندر message get کرتے ہو جب آپ کو فارم فیل کر دیتا user تو وہ پہ ایک message آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے form کے message کے اندر ہوتا ہے کہ reply to آپ اپ اپ option دکھائی دیتی ہے اگر آپ وہ کرنا چاہتے ہو تو جس email میں کرنا چاہتے ہو آپ کو فیل کرنی فیل میں یہاں سے admin email فیل کروں گا اس کے بعد جو next option ہے وہ آرہی ہے bcc کی تو bcc کی جو option ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے جیسے آپ کو gmail کے اندر آپ option دکھائی دے گی اس message کی جو copy ہوگی آپ دوسری email کے پتا ہے جب بھی gmail کے اندر form کی جو email ہمیں receive ہوگی اب اس کے testing کریں گے تو آپ کو یہاں سے سبجیٹ ہوتا ہے وہ بہت کے جتنے بھی ہم نے یہاں سے فیل کریٹ کی ہے لیکن آل فیل میرے خیال سے best option رہتی ہے آپ کو ایسے ہی رہنے دینا اس کو میں یہاں سے close کر دیتا ہوں اس کے بعد یہاں سے اگر آپ کسی file upload option کا use کر رہے ہیں اپنے form کا اندر تو دیتا کسی 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 پیج کسی 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 کام کرتا ہے چلی اس کو کافی آسان ہے جب آپ ریبٹی فرم ریڈی ہوتا ہے thank یو میں جب آپ نے set کر لیا notification آپ set کر لیا تو جات pages کا use کر سکتے ہو تو میں آپ دکھاتا ہوں کہ اس کا short quote کسی get کر سکتے ہو یا سے میں post پر کلک کروں گا یا پر کلک کریں پوست جب پر پیج کرتے ہو تو یا ایک option دکھائی option الگ طریقے سے دکھائی دیں گی لیکن آپ form add کرنے کے لئے یہاں سے add form کی option دکھائی دیں آپ سے select form کرنے کو کرے گا میرے پاس دو form ہے جو دوسرا جو ہم نے create کیا چاہیے آپ title میں نے کہا تھا form کتنا جرور ہوتا جو بھی title دے رہا تھا اس ویڈیو میں اجیکس بات کریں گ تو gravity form جو اچھا ایسی option ملتا اجیکس کیسے use ہوتی ہے لیکن اس کو انیبل کرنا اور insert کر لینا تو جب آپ اس کو insert کر ہوگی آپ کو کچھ نہیں کرنا جہا تو کسی page پر دیکھ سکتے اس form کو لیکن میں کسی page پہ انکلوٹ کر دیکھ تو فیلال اس کو میں cut کر لوں گا اور میں اپنے pages میں جاؤں گا اس کو leave کر دیتا ہوں یہاں پہ ہمارا dummy form ہے اس ہی کے نیچے form کو انکلوٹ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ element کا use کر رہا ہوں تو یہاں سے ایلیمنٹر جانا ہوگا اس کو یہاں سے میں replace کر لیں گا اب ہم کر رہے کہ اپنے form کو test کر رہے جانا ہوگا یہاں سے ایک ورہ refresh کر لیتا ہوں جو ہمارا first form جس سے ہم نے دیکھ اس کو بنائے اور second form اگر آپ نیچے دیکھو گے جو ہمارا form آرہ ہے وہ my craft form آرہ ہے اب دیکھو گے جو ہماری چیزیں تھی ہمارے column اچھے سے آرہے place holder ہمارے set ہیں جو ہمارے label تھے وہ بالکل اچھے سے آرہ ہے file option بلکل اچھے سے آرہ اس اس کے علاوہ جو دیکھو گے ہمارے جو column بلکل بن چکے ہیں اچھے سے اور اس کے علاوہ جو agree کا button تھا وہ بھی اچھے سے آرہا ہے تو چلیئے اس کو test کرتے ہیں جو ہم نے admin notification set کیا تھا وہ کیسے ہمیں مل رہا ہے admin کو email کیسے مل دی تو تو میں ویب سائٹ میں ایسا کرتا ہوں کچھ بھی یہاں سے ڈال دیتا ہوں میں آپ دیکھا دیتا ہوں کہ اس کی ویلیڈیشن بھی کیسے work کرتی ہے یہاں سے اپنی ویب سائٹ کا name لکھتا ہوں یہاں سے فائل چوز کرنی ہوگی جہاں سے multiple فائل سے تو اب دیکھو کہ اب میرے پاس یہاں سے ایک ایرر آ گیا ہے تو جو بھی ایرر دیکھو گے یہ ایجیکس کا یوز کر رہا ہے اس نے پیج کو ریفرش کر کر کے مجھے ایرر نہیں دکھایا اس نے یہی سے loading کی ہے بینا کنٹینٹ کو ریفرش کی مجھے یہاں سے ایرر دکھا دیا کیونکہ جہاں بھی ہم نے اس فارم میں ایجیکس کا یوز کیا ہے تو ایجیکس کا مطلب ہوتا وہ پیج کو بینا ریفرش کر گئے کنٹینٹ کو چینج کر دیتا ہے اسی طرح سے اس ویب سیٹ کے لیے میں اس فورمیٹ کا یوز کرنا ہوگا تو یہاں سے ایسے ہمیں اس ویب سیٹ کو لکھنا ہوگا کیونکہ جو ویب سیٹ لکھنے کا جو رول ہوتا وہ http کے ساتھ ہوتا جو ویب سیٹ کی فیلڈ ہم نے یوز کی تھی ہمیں اس رول کو فولو کرنا ہوگا تو چلی ایک سیدھا چلتے اپنی ایمیل کے اندر چلتا ہوں دوستو میں یہاں سے اپنی ایمیل کے اندر آ چکا ہوں دیکھو کہ کوشی seconds کے اندر مجھے ایمیل ملی پرائیم بوکس کے اندر ایک ایک سبجیٹ تھا یہاں سے فرم ٹائٹل وہ آرہا میں نے یہاں سے کچھ نہیں ڈالا تو اس نے فرم ٹائٹل کو یہاں سے گٹ کیا ہے اور اس کے بعد اگر آپ اس کو اپن کروگے تو فرم یہ مائی گریفٹی فرم دکھا رہا ہے یعنی جو فرم نیم تھا اس کے علاوہ اس نے جو ایڈمین کی ایمیل اس کو گٹ کیا اس کے علاوہ اس نے یہ وی ایمیل شوئر آیا مطلب جو وی وی سلوک ڈوٹ این ہے اس کو دکھا رہا ہے رپلائی تو پہ ایڈمین ایمیل کو بتا رہا ہے اور سبجیٹ بھی مجھے یہاں سے دکھا رہا ہے سبجیٹ آپ دے سکتے ہو کہ مائی گریفٹی فرم آ رہا ہے اور اس طرح سے دوستو جو ایڈمین کا نوٹیفکیشن ہے اس طرح سے ورک کرتا ہے اور جو جو فیلڈ ہے آپ نے جو آل فیلڈ یہاں پہ رکھا تھا آپ دے سکتے ہو ہماری اٹیچمنٹ ہم نے اینیبل کی تھی ہمیں وہ اٹیچمنٹ بھی مل گئی ہے جس ایمیج کو میں اپلوڈ کیا تھا دوستو یہ تو گریفٹی فرم کا بیسک فرم جس میں ہم دیکھا کہ ہم گریفٹی فرم کو اس کو سٹائلنگ کیسے کر سکتے ہو کیسے بنا سکتے ہو تو اس ویڈیو میں اتنا ہی تو ہوفیلی یہ گریفٹی فرم کی بیسک فرسٹ ویڈیو تھی آپ کو پسند آئی ہوگی آپ نیچے جرور پلگ ان کو ڈاؤنلوڈ کیجئے ویڈیو کو فولو کیجئے جتنے بھی آنے ہوگی تو اگر آپ یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پسی ویڈیو اور سی کو لائک کیجئے شیئر کیجئے کمنٹ کر مجھے بتائیے آپ کو یہ سی کیسے لگ رہی ہے یہ ویڈیو کیسی تھی کونٹیٹ فرم سیون کی تو چلیے نیسٹ ویڈیو میں ملتا ہوں اور اس کے نیسٹ ویڈیو میں اس کے اوپر پارس لانے مالا ہو تو کسی ویڈیو کو مس مت کیجئے تو اگر آپ نہیں تو پسند آتا تو پسند مجھے کمنٹ جرور کیجئے اپنی جو فیڈویک ہے میرے ساتھ جرور شیئر مجھے مجھے